تو کہہ رہے تھے پھر میں ادھر سے چھپ کے نکل جاتا ہوں تاکہ ان کو پتا نہ چلے کہ آپ سے انہوں نے مجھے تلوار دی ہوئی ہے تو ان کو پتا چل گیا تو یہ پھر وہ اپنا امام ایدی سمجھ لیں گے تو پھر وہ ادھر سے مکہ چلے جاتے ہیں تو پھر یہ ادھر ان کو ڈونڈتے ہیں یہ بھی پیچھے جاتے ہیں لوگ وہ جو پیچھے جاتے ہیں وہ کون ہوتے ہیں فیو خیل جون ہم کون ہوتے ہیں قاسم بھئی کا تو نہیں میں نے سنا لیکن لوگوں کے سنے ہیں کہ وہ دیکھتے ہیں کہ ہم ہوتے ہیں ان کو جب وہ کرتے ہیں اب مجھے یاد نہیں ہے کس کا سنے میں نہیں میں نے نہیں لکھا نہیں میں نے نہیں لکھا میں انشاءاللہ اس ٹائم ہوں گا ہی نہیں اللہ مجھے شہادت اتا فرمائے اس سے پہلے پہلے دیں جی اب بتائیں آپ کیا کہہ رہے تھے اگر ابھی وہ فورٹی ایٹھ ایٹھ کے ہیں اور ففٹی ٹو ایٹھ جس طرح وہ بتا نہیں ہے کہ ڈریم کے اندر تو اس طرح تو پھر ٹائم بہت کم رہا گیا مطلب کہ چار سال ہی رہا گیاں پھر قاسم میں فورٹی ایٹھ کے ہیں نا ابھی ہجری سے تو اور کم ہے نا اور زیادہ ہیں لیکن یہ ابھی وہ ہی چل رہا ہے نا اللہ تعالیٰ وہ قرآن میں بھی فرماتا ہے کہ ہم نے کوئی دعوت دینے والا نہیں بھیجا مگر اللہ بھی لسانی قوم ہی وہ اس قوم کی زبان میں ہوتے تو اسی طرح امام مہدی کو اگر اللہ تعالیٰ نے مشرق میں بھیجا ہے اہل پاکستان میں تو وہ اردو میں اپنی بات بیان کرتے ہیں یا جو پوری دنیا میں لوگ سمجھتے ہیں انگریزی میں بات پہنچتی ہے ٹھیک ہے اسی طرح میجرلی جو سسٹمز یوز ہوتے ہیں نا وہ میٹرک یونٹس یوز ہوتے ہیں کلومیٹر اور یہ آور اور یہ سب اس طرح سے تو اسی طرح جو ہیئرز ہیں وہ بھی اسی پہ جو ہمارا جو سکہ راجل وقت ہے وہ ہی ہے ٹھیک ہے تو وہ کمری حساب سے تو اور زیادہ بنتے ہیں لیکن میرے خیال میں جو ہیئرز کاؤنٹ ہوں گے نا میرا اپنا ذاتی خیال ہے وہ یہ اسی حساب سے ہوں گے جو دوسرا کیا بولتے ہیں اس کو ہاں ہاں اسوی جو ہیں تو اس حساب سے ہی کاؤنٹ ہوں گے سولر یئرز اچھا تو اس حساب سے ففٹی ٹو یئرز اگر وہ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے دیکھا ہے کہ جب وہ کعبہ میں ہوتے ہیں کعبہ کی دیوار کے پاس رو رہے ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ سے دعائیں کر رہے ہوتے ہیں ففٹی ٹو یئرز کے ہوتے ہیں تو یہ ویسے مجھے نہیں اس ڈریم کا پتہ تھا یہ کتاب الفطن میں مجھے بہت ویک روایت ملی تھی کہ اکاون یا باون سال کی عمر میں ان کے ہاتھ پہ بیعت ہوگی اور وہ اس سے میچ ہوتی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ترتیب سے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا اعلان فرمایا چالی سال کی عمر میں ٹریپن سال کی عمر میں خلافت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قائم ہوئی مدینہ المنورہ میں تو اس حساب سے وہ میں ایکاظنٹ کرتا تھا کہ باون یا تری پن سال کی عمر میں بیعت ہوگی تو بعد میں پھر یہ ان ساتھیوں نے بتایا کہ قاسم بھئی کا ڈریم بھی آئے کہ تیرہ سال میں اللہ تعالیٰ اپنے باتیں پورے کر دے گا تو اس سے یہ بات اور کنفرم ہو گئی پھر یہ جو ابھی آپ ڈریم بتا رہے ہیں اس سے بھی اور یہ بات کنفرم ہو جاتی ہے کہ وہ پھر جو عالمی خلافت کے لیے بیعت ہوگی وہ جو مکہ میں ہونی ہے نا جب مشرق سے وہ جائیں گے یہ یئر بنتا ہے ٹو تھاؤزنڈ ٹوئنٹی سیون ٹوئنٹی ایٹ ٹوئنٹی سیون یا ٹوئنٹی ایٹ کنفرم نہیں ہے تو لیکن اس سے پہلے پہلے پاکستان میں خلافت ہوتی ہے یہ یاد رکھیں اس سے پہلے پہلے پاکستان میں خلافت قائم ہو چکی ہوتی ہے اور وہ کچھ ٹائم بھی اس کو ہو گیا ہوتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ جو ہماری رف کلکولیشن تھی وہ بھی اس سے کنفرم ہو جاتی ہے کہ ٹو تھاؤزنڈ ٹوئنٹی فائی میں نے رفلی ایک ایسٹیمیٹ دیا کافی ایک دو سال پہلے ہی تو اب اس سے پتہ چل رہا ہے کہ اگر یہ دیکھیں ابھی جنوری میں اللہ تعالی کا عذاب سٹارٹ ہو جاتا ہے تو اللہ تعالی نے تو سیدھا کر کے رکھ دیں کتنا ٹائم لگ جائے گا میرے خیال میں تو ابھی یہ جیسی ہوگا تو لوگوں کو اداروں کو بھی پولیٹیشنز کو بھی لوگوں کو بھی نظر آنے لگ جائے گا کہ یہ لوگ سچ بول رہے تھے ایسی کوئی یوٹیوبر نہیں تھے تو اس کے بعد پھر اللہ تعالی کوئی صورت بنا دے گا امام مہدی کو صدارت تک پہنچانے کی بھی تو میرا نہیں خیال کہ اس میں کوئی زیادہ ٹائم لگے چار چھ مہینے سے اوپر میرا نہیں خیال کہ اس میں لگیں کیونکہ فروری میں الیکشن ڈیو ہیں وہ آرمی چیف نے بھی کہہ دیا کہ آگے پیچھے ہو سکتے ہیں حالات ویسے بھی نہیں نظر آ رہے تو حالات اگر اوپر سے سات اللہ کا عذاب شروع ہو جاتا ہے تو حالات بہت آؤٹ آف کنٹرول ہو جائیں گے تو اس کو سیٹل کرنے کے لیے وہ جیسے قاسم بھئی کو دکھایا گیا ہے خوابوں میں کہ آرمی چیف پھر قاسم بھئی کو کہتے ہیں کہ قاسم اب تم آ کے ہماری مدد کرو تو مدد تو اللہ ہی کرتا ہے قاسم بھئی بھی آگے سے یہی کہتے ہیں تو یعنی کہ پھر وہ ان کو جلدی ریالائز ہو جاتا ہے کہ ہم سے سیچویشن کنٹرول نہیں ہو رہی کیونکہ اللہ تعالیٰ کا عذاب ہے پھر کنٹرول کیسے ہونی ہے تو جب تک وہ اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق امام مہدی کے ہاتھ پر تمام ادارے بھی پاکستان کے حواج بھی سب کچھ ان کے حوالے نہیں نہ کرتے تب تک اللہ تعالیٰ کا عذاب جاری رہے گا اللہ تعالیٰ کی مدد نہیں آئے گی وہ جتنی دیر لگا لیں جتنی زد پر رہیں تو کتنی لگا لیں گے میرا نہیں خیال کہ چار چھے مہینے سے اوپر ہو یہ بات وہ میرے خیال میں جو غزوہ ہنس کا سٹارٹ ہوگا وہ جو بیعت ہے وہ جو بیعت ہے بس وہ میرے خیال میں وہاں پہ پھر ایسی سیچویشن ہوگی پاکستان ترقی کر چکا ہوگا پاکستان ترقی کر چکا ہوگا اور وہ دیکھا نہیں سنبھالا نہیں جا رہا ہوگا یعنی سنبھالا تو جا رہا ہوگا برداشت نہیں ہو رہا ہوگا انٹرنیشنل پاور سے تو وہ سب مل کے پھر ٹوٹنے کی کوشش کریں گے اسی جھنڈوں تلے آ کے جمع ہوں گے تو بس اس سے فوراں پہلے وہ بیعت ہوگی میرا یہ اندازہ ہے اب یہ میں نے قاسم بے سے پوچھا نہیں میرا اپنا اندازہ ہے کیونکہ جب غزوہ ہند ہوتی ہے اس سے پہلے پاکستان ترقی کر چکا ہوتا ہے بہت حد تک تو وہ میرے خیال میں بیعت تلوار بھی ہے اور بیعت کا سال بھی ہے تو وہ غزوہ ہند کا ہی بس میرا خیال میں وہ پھر غزوہ ہند ہی سٹارٹ ہو جائے گی پھر اس کے بعد وہ سات سال کتنا ٹائم لگتا ہے غزوہ ہند میں وہ عالمی خلافت میں کچھ ماں لگتے ہیں سال لگتا ہے وہ اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے لیکن پھر اس کے بعد جب امن ہو جائے گا پھر وہ سات سال سل کا عمل ہے